اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان دہ دوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں برثغیر پاک و ہند ہندو کے ایک مندر میں ایک بوت نے ایک برگزیدہ ہستی کے کہنے پر دودھ پیا اور اس کرامت کی وجہ سے پوری ہندو کی مکمل بستی نے اسلام قبول کیا تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ دوستو ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہیں دودھ لے کر بابا کیا کرتے ہیں باپ نے کہا بیٹی اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں بچی کہتے ہیں بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں پندت نے کہا نہیں بیٹی ہم ان کے چرنوں میں ڈال کے آ جاتے ہیں بیٹی کہتے ہیں بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے ہی نہیں باب کہتا ہے عجیب بات کرتی ہو پتھر بھی کیا کبھی پیا کرتے ہیں بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں جائیں گے اور میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی باب نے کہا جانا ضرور لیکن یہ زد نہ کرنا کہ دودھ پلا کر آؤں گی بچی نے کہا بابا جی اجازہ دے دیں پندت نے کہا مر رہی ہے تیری دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر جا کر پہنچ گئی اور مندر سے کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پی لے مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے کوئی جواب نہ آیا بچی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک آپ دودھ نہیں پیتے اسرار پہ اسرار کوئی جواب نہ آیا تو بچی کہنے لگی آج تو دودھ پی لے ورنہ میں تیرے قدموں میں جان دے دوں گی بچی نے اپنا ساربت پر مارنا شروع کر دیا سر سے خون پینا شروع ہو گیا بچی رو رہی ہے کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا دنیا میں اس کو مہینی دین چشتی کے نام سے جانتی ہے آپ رامت اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا اور بچی کے قریب آکا فرمایا بیٹی کیا معاملہ تو رو رہی ہے بچی نے خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹی بتا تو سہی بات کیا ہے بچی نے کہا بابا بات یہ ہے یہ میرا خدا ہے اور میں اسے دودھ پلاتی ہوں مگر یہ دودھ پیتے نہیں آپ نے سمجھایا یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیے گا اس نے کہا کہ میں نے قسم کا یہ جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی خواجہ غریب نواز اس کی بات سن کر مسکرائے اور پھر فرمایا بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بتھ کا کان پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں بچی کا خون بیرہ ہے دودھ کیوں نے پی رہا اتنا ہی کہنا تھا کہ بتھ میں جان آگئی اور ہاتھ آگے بڑھتے گئے اور بتھ نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچی مسکرارہی تھی اس کا کام ہو چکا تھا بچی گھر واپس کو جاتی ہے ماتھے پر خون ہے کپڑوں پر خون کے نشانات ہیں چہرے پر مسکرات ہے مالے والوں نے بچی کو دے کر کہا پندہ جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گما کر آ رہی ہے اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے پوری بستی جمع ہو گئی اور کہتے ہیں کہ بیٹی بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ بچی نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا آج میں نے اپنے خدا کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلا کے آئی ہوں سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے شاید یہ پاگل ہو گئی ہے باپ نے پوچھا بیٹی سچ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا بیٹی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں اپنے خدا کو دودھ پلا کے آؤں گی کس کو یقین آئے تو کل میرے ساتھ چلیں میں دودھ پلا کے دکھاؤں گی صبح کا سورج نکلا ساری بستی اکٹھی ہو گئی کہنے لگے کہ آج پندت کی بیٹی انہونی کر دے گی بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر اس مندر کے پاس بت کے آگے پیالہ رکھ دیتی ہے یہ دودھ پی لو لیکن آج پتھر کا پتھر تھا کوئی حرکت نہ کی بچی رو کر کہتی ہے اے خدا آج میری آبرو کا سوال ہے خاندالن والوں نے پندہ سے کہا تمہاری بیٹی جھوٹ بولتی ہے اس کی عزت لوٹ چکی ہے بچی یہ سن کر چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے خدا آج تو دودھ پی لے کہ نہیں ورنہ کل والے بابے کو بلالوں تب دودھ پیے گا اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جانا گئی دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے بستی والوں نے کہا اے بیٹی بتاتو سے ہی کال والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے بچی نے کہا نامعلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور گیا ادھر ہی تھا پوری بستی دوڑ پڑتی ہے ایک درخت کے نیچے غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی تشریف فرماتے ہیں پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہوں جس نے اس بودھ کو دودھ پلایا سب قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ یہ کونسا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں یہ کسی جادو یا منتر کی وجہ سے نہیں بلکہ طاقت میرے پروردگار کی ہے سب نے کہا بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے اسی کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں پوری کائنات کے نظام اس کی قدرت میں ہیں سب نے کہا بابا جی کس مذہب سے ہے تمہارا طالب خواجہ غریب نواز نے کہا میرا تعلق اسلام سے ہے میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے پندت قدموں میں آ کر گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ کیا امتی بنانے کے لئے اللہ و اکبر پوری بستی نے کلمہ پڑھا اور پوری بستی کی بستی نے اسلام قبول کر لیا